ہم نے آپ کو تین مثال دین آدھر شاہ کی کہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے حضرت شاہ علی اللہ، محدث دیلوی رحمت اللہ علی کی اور ٹیبو سلطان کی کہ انہوں نے نیپولین کو خط لکھا اور ان چیزوں کو یہ سارے تاریخ کے حقائق ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھنے چاہیے اور بچوں کو اس نتیجے پر بھی پہنچنا چاہیے جو بھی نتیجہ وہ نکالیں لیکن وہ یہ بات جانے کہ کہیں بھی انقلابات باہر سے آتے ہیں اور انقلابات قوموں کے اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں مگر اللہ نے اس کے لیے غالباً تین شرائط مقرر کی ہیں کہ کسی بھی قوم میں جب تک تین چیزیں نہیں اٹھتیں پھر انقلاب نہیں آتا اور اس کے نتیجے میں انقلاب کی بقا کے لیے اس کو باقی رہنے کے لیے پھر تین چیزوں کی ضرورت پیشا جاتی ہے تب تک انقلاب نہیں آیا کرتے تین چیزیں قوموں میں پیدا ہونا ضروری ہیں پھر اس کے بعد بات کرو انقلاب کی پہلے ضروری ہے کہ زمین نرم ہو تاکہ سبزی کی کومپل پھوٹے پہلے ضروری ہے کہ درخت پر پھل لگنے کے لیے مناسب طریقے پر پانی دیا جائے پہلے یہ ضروری ہے کہ لکڑی کی کٹائی کی جائے اور پھر لکڑی خوشکور اس کا دروازہ بنے بالکل ٹھیک اسی طرح جو ہمارے بچے انقلاب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے انقلاب آئے اور قوم بدلے اور اللہ ہی کی سنت اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اقوام میں جب تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انقلاب کی راہ ہم وارگ ہوا کرتی ہے وغیر نہ سوائے جھوٹ کے تشدد کے لوگوں کو مارنے کے خون اور عورتوں کی عزتیں ان دوں کے علاوہ کچھ نہیں نتیجہ نکلتا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس بات کو جانے اور اس تاریخ کو پڑھیں کہ فرانس کے اور ہمارے تعلقات کیسے رہے یہ ضروری ہے کہ احمد شاہ عبدالی اور اس کے بعد کہ افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات کیسے رہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جانے کہ یہ پورا خطہ جو ہے پوری دنیا میں یہ کیوں لوگوں کی نظروں میں آیا ہے اور کتنی بڑی پوٹینشل پار اس میں ہے کہ ہر کوئی لوٹ کے ادھر آتا ہے ہر کوئی ادھر کی بات کرتا ہے لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے ملک میں اور اسی طرح دیگر ممالک میں ایک کوئی انقلاب کوئی اچھی چیز لائیں پر پا کریں تو ضروری ہے کہ اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق تین چیزیں اس میں ہونی چاہیے انشاءاللہ میں معلوم ہے کہ جو پہلے بحث کرنی تھی کہ انسان کی تخلیق کے مدارج کیا تھے ہم اس سے دو تین جمعے کے لیے اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ جو دل کا دکھ اور درد ہے اس کو چھوڑ کے کہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنے بچوں کو ایک بات بتائیں کہ بیٹے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے تین چیزیں معاشروں میں تبدیلی کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور تبدیلی آتی اس وقت ہے جب قوم میں یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات